اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے نیکسٹ مومنٹ کے بارے میں کرپٹو مارکٹ کی کیا مومنٹ ہوگی نیکسٹ بی ٹی سی ایتھیریم سلانہ یہ کیسے موم کریں گے نیکسٹ اس کے بارے میں آج بات کریں گے فانلی بنانا گن جو ہے نا وہ لسٹ ہو چکا بائنانس کے اوپر آج آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں کو فری آف کاسٹ ائر ڈرافز بھی ملے ہیں آپ کے سامنے آپ کو بھی ہو سکتا ملے ہو اگر آپ لوگوں نے بی این بی کو سٹیک کیا ہوگا ہارڈلر ائر ڈرافز میں بائنانس کے جو نیو فیچر ہے تو ابھی اس کی پرائس ادھر ہی ہے اتنی پمپ نہیں کی اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں تو تھوڑا بہت پمپ ہوا ہوگا اس کے بعد جو ہے نا وہ وہی کا وہی مجود ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیمیٹی ائر ڈالر تک گیا ہے اور اس کے بعد یہ ڈاؤن آ رہا ہے مزید اس کی پرائس جو ہے نا وہ یہی رہی گی ہے تھوڑا بہت ڈمپ کر سکتی ہے کیونکہ آر ایڈی یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور بھی اکس انجنز پر آفیلیبل تھا تو آج کی ویڈیو میں سپیشلی ہم بیٹی سی اور ایتھیریم کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ پمپ جو آیا نا کل یہ کل تین سو اٹھتر ملین ڈالر کا نا ایٹی ایف جو ہے سے بائنگ ہوئی ہے مختلف جو ادارے ہیں انہوں نے بائنگ کیا بیٹ کوئن کو بائن کیا اس وجہ سے بھی پمپ آیا کچھ بائنانس کی اچھی نیوز ہیں وہی انشاءاللہ بہت جلدی ویڈیو بنائیں گے ڈسکسن کریں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک سگنل بھی ساتھ دے دوں گا آپ لوگوں نے الیٹ رہنا ہے صحیح اس کے بارے میں کسی بھی ٹائم اس کا جو انا وہ پمپ ہو سکتا ہے وہ کوئن تو آج جو انا اب سنڈے سیچڈے ہے سیچڈے کو آپ کو پتہ ہے لیک آف والیوں کی وجہ سے مارکیٹ جو انا وہ کمزور ہی رہتی ہے یعنی کہ اتنی مومنٹ نہیں ہوتی تو لیئر ون کے ٹوکنز پھر بھی کچھ نہ کچھ سلتے رہتے ہیں یہ سی ایتھیریم ہے آپ کو سلانہ نظر آ رہا ہے تو یہ کوئنز آپ کو پھر بھی کچھ نہ کچھ مومنٹ کرتے نظر آئیں گے ٹھیک مومنٹ کرتے ہیں آئیں گے تو نیکسٹ مومنٹ اس کی ایتریم کی پر ہم دسکشن کر لیتے ہیں دوستو پین تیسو ڈالر سے اوپر اگر یہ ٹریڈ رکھتا ہے تو ایک آپ لوگوں نے ذہن بنا لینا ہے کہ یہ اوپر ہی ہے ادھر وائز یہ تھوڑی بہت کوریکشن جو ہے نا وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ تھوڑی بہت کوریکشن ہونی ہے اب بی ٹی سی کو دیکھیں بی ٹی سی سٹھ سہزار تیسر چھہسی ہے اب میں اس کی ک کروں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ سر آپ نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا دوستو کوریکشن اس کی پینسر ہزار ڈالر تک میں دیکھ رہا ہوں بی ٹی سی کی اور ایسے ہی اگر میں اس کو دیکھوں تو میں اس کو کم از کمی تیسو پچاس تک دیکھ رہا ہوں یا تیسو اسی آپ لگا لیں اس کا سو ڈالر سے ایک سو بیس ڈالر آپ ایتریم کا ڈاؤن لگا دیں ٹھیک ہے اور کم از کم بھی بارہ سو پندرہ سو ڈالر آپ اس کا اس کا بی ٹی سی کا ڈاؤن لگا دیں وہ آج شام کو ہو جائے وہ کل ہو جائے یعنی کہ ویکنڈ پر ہو جائے تو زیادہ بہت ہے ان کے نیسٹ ویک جو ہے نا وہ آپ کا پتہ ہے بہت بڑی نیوز آنے والی یا بہت بڑی ایونٹ ہے جو لانچنگ ہو نہیں ہے ایٹی ایف کی تو 23 آف جولائی ہے آپ کا پتہ ایٹی ایف ایٹی ایف جو ہے نا اس کی لانچ دیٹ ایٹی ایٹی ایف کی گئی ہے تو تب جو ہے نا مارکٹ کیا کرتی ہے بھی ہے وہ تو انشاءاللہ منڈے کو یا ٹیوزڈے کو ہی آپ کو بتایا جائے گا لیکن بہت سے لوگ فرموں میں آئے ہوئے ہیں کہ یار مارکٹ بہت پمپ کرے گی بہت سے لوگ کوسٹن بھی کرتے ہیں کہ سر آپ بتائیں کہ مارکٹ پمپ کرے گی آپ کے کوسٹن کانسل بھی میں دیتا چلوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا چلوں کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ میری ہر ویڈیو لائک بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور بہت زیادہ لائک سا رہے ہیں مجھے ایک سو سے زیادہ ایک ویڈیو پہ لائک میری رہے ہیں الحمدللہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے اچھا اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ جو ہیں نا وہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کون سے کوئن جو ہیں نا وہ بائک کرنے چاہیے ایتریم کا ایٹی ایف جو ہیں نا وہ اپروو ہونے وے تو ابھی آپ نے بائن نہیں کرنی صحیح ہے اور ابھی آپ جو ہیں نا ہولڈ کریں اپنے یو ایس ٹی ٹی کو سبر کر کے بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی آپ جو ہیں نا ویٹ کریں میں آپ کو بتا دوں گا آفٹر ای ٹی ایف اپروو والٹی کے نا جنہی کے لاؤچ ہونے کے جو ہے اس کے بعد اور حسن خان کہتے ہیں سر ابھی ہمیں کوئنز بائے کرنے چاہیے یا ویٹ کرنے ابھی تھوڑا سا ویٹ کرنے سر آہ جو والیکم سلام آہ اس کے بعد ہے جی سر پلیز ماغہ اورجنل والا کا بتا دیں کس اچینج پر ملے گا یہ دیکھیں نا میکسی پر ملے گا آپ کو اس ویڈیو میں جو نا وہ آہ مل جائے گا کیا نام اس کا لنک مل جائے گا میکسی کا آپ جا کر اکاؤنٹ اوپن کریں یہ ماغہ اورجنل ہے ٹھیک ہے بھئی اے ای آر فیٹرنس اچھا بنانا کو کیسے بائے کرنا ہے بیفور لانچ یار بتایا آپ ویڈیو دیکھیں نا میں نے ویڈیو ہی بتایا سپیشلی ہے آپ ویڈیو جا کر ملاجہ فرمائے میکسی پر ہی بائے کرنا چاہیے بروڈر گل گال بھی ڈیلسٹ ہوا ہے نہیں گل ایسا ہے ٹون کوئن کے بارے میں ٹون کوئن کے بارے میں کیا بتائیں جی ٹون کوئن بتائیں جی کیا پوچھنا ہے ٹون کوئن کا فیوچر بہت زبردست ہے ٹھیک ہے تو فیوچر جو ہے نا وہ اس کا بہت اچھا ہے اور نوٹ کوئن بھی اسی پر ہے آپ کا پتہ ہے تو انشاءاللہ اچھا جو ہے نا وہ کوئن ہے آپ دیکھئے گا اوپر جائے گا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کرنے کا اور اس کے بعد جی ایم ٹی کوئن کا بتا دیں جی ایم ٹی کے کیا پوچھنا ہے بھائی مجبہ جان آپ کا انڈی یہ لکھ دیا کریں کہ ہمیں یہ پرائس ہے اور یہاں پر ہم نے جی ایم ٹی فیلال جو ہے نا یہی مومنٹ کرے گا انیس سینٹ تک بھی جا سکتا ہے یہ والا ٹھیک ہے نا یہاں سے لیکن تھوڑا بہت جو نا ساڑھے چودہ اور چودہ چاریہ نوے تک بھی ایک ڈیورسل ہے سر جی آج اسی ویڈیو نہیں مناتا جو غلط بتاتے کرتے ہیں آپ بھی انہیں اگنور کیا کرتے ہیں جی برکل میں آپ کے لوگ کی بات مانتا ہوں اگنور ہی آپ کرتا ہوں یہ سکتا ہے ایک سی ویڈیو لائک کرتا ہوں بہت اچھی ویڈیو تھے بہت شکریہ رزاق بھئی ایسر خان آپ کا بھی شکریہ سر ایتھیریوں کو لائیو ٹریڈنگ سے پہلے بھائی کریں یا آفٹر آفٹر کریں آفٹر لائیو ٹریڈنگ جو ہے نا اس کی پھر آپ کریں لائیو ٹھیک ہے اس کو بھائی کریں ابھی نہیں ابھی اس کو ڈمپ آنے دے تھوڑا تو ریئر ٹاکس اچھا تھانک شفیق بھئی سیدہ ارشاد بھئی کہتے ہیں اس کے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ سب کا آپ کا بھی اجاز بھائی کہتے ہیں تھانک سر جی سر میں نے ایل ڈیو پر ایل ڈیو ہولڈ کیا ہوا ہے کتنا پروفٹ ہو جائے گا آپ مجھے کیا پتا آپ نے کتنا ہولڈ کیا ہوا ہے اور کتنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے مجھے تو نہیں نہ بتا یہ آپ ہی جان سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد پیپے اور ڈوج کتنا میں نے بتایا ہوا ہے سپیشل ویڈیو بنائی ہوئی ایک چیز بتا دے پیپے ہٹ کرے گا یا دن یا تھوڑا سا ڈاؤن آ سکتا ہے اتنا بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے می بھی پیپے سٹرانگ بہت ہے ٹھیک ہے نا پیپے کوئن لیو سر آہ فیٹ مرگر ویڈیو فیٹ فیٹ کے بارے آہ مرگر ویڈیو انڈ بینٹ ٹھیک ہے فیٹ کے بارے بتا دیتے ہیں سر جی آہ لائک آلویز ائر ڈراف کے بارے میں ویڈیو بنا دے ٹھیک ہے جناب تصیب بھئی سا جی لوگ وہی نقصان کھائیں گے جنہیں کچھ نہیں بتا بلکل سر اگنور ہیٹرز یہ نیو لوگ ہیں کو کیا بتا بلکل بلکل نیو لوگ ہوتے ہیں بھائی جان گوڈ انفارمیشن آہ شکریہ بارہ قیانی آہ دنیا کب چپ رہتی ہے کہنے دو جو کہتی ہے جی جناب آہ کہنے دیا اوگل نہیں باقی یوٹیوبرز نے بھی کریکشن کا بتایا تھا سہی تو سیل تو ٹھیک ہے جی کیا پیپے کوئن آنے والے وقت میں دو زیرو جی بلکل بل رن میں کر سکتا ہے چلے یہ کوسٹنز بھی ہو گئے آپ کے مومنٹ کے بارے میں آپ کا میں نے بتا دیا کہ نیکسٹ مومنٹ بی ٹی سی کی پین سٹھ ہزارالہ تک کریکشن ہو سکتی ہے آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ایتریم کا میں نے بتا دیا کہ یہ ہوگا اب میں آپ کو ایک کوئن بتاتا ہوں ڈوج کوئن ڈوج کوئن آپ لوگوں نے اپنے پورٹ فولیو میں رکھنا ہے لازمی اس کو ہولڈ کر کے رکھیں اگر آپ نے بائی کیا ہوا ہے جنہوں نے نہیں کیا ابھی پرائیس بارہ ساڑھے بارہ سینڈ پر مجود ہے ون آف دا بیسٹ پرائیس ہے ٹھیک ہے اس کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے لونہ کے بارے میں نے بتایا تھا پریویس وڈیو میں لونہ کوئن اوپر گیا یہ دیکھیں چھالیس چھتالیس لگا کے رایا ہے اور یہ مزید بھی اوپر جانے کے چانسز لگ رہے ہیں اور یہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایوری ویکنڈ جو ہے نا ایوری ویکنڈ نہیں لونہ جو ہے نا موسٹلی ویکنڈ پر اوپر جاتا ہے اب دیکھیں آج چلا جائے کل چلا جائے دیکھیں تھوڑا بہت یہ اوپر جانے کے چانسز لگ رہے ہیں نیوز بھی نکل کر آ رہی ہیں اگر افیشلی طور پر ناؤنس ہو گیا ڈووو کا تو آپ لوگ دیکھئے گا کہ یہ جو ہے نا وہ اس کی ایک دفعہ ہی آٹھ دس سینٹ پمپ کر جائے گا منٹ لگائے گا اس لیے اس میں تھوڑا بہت انویسمنٹ ہونی چاہیے جنہوں لوگیں ہولڈنگ کی ہوئی ہے وہ ہولڈ کر رکھے رکھے تھے ٹھیک ہے اس ایوری ویکنڈ آپ کے لیے یہی تھا کہ ڈوج کوئن کا ڈوج کوئن کو یوٹریلائز کیا جا سکتا ہے ڈوج کوئن one of the best کوئن ہے اس ٹائم اگر آپ لوگ اس کو یوٹریلائز کرنا چاہیں تو یہ بھی available ہے ٹھیک ہے یہ پرائس ہے بارہ ساڑھے بارہ سینٹ پر ٹھیک ہے ملتے ہیں سوڈیو میں تب تک لیجائزت دیجئے